نوبل پیس پرائز وینر اور پاکستان کا فخر ملالا یوسف زئی پچھلے کئی برسوں سے سوشل میڈیا پر کم ظرفوں اور جاہلوں کی جانب سے بیجا اور بہودہ تنقید اور بختان تراشی کا شکار ہے یوں لگتا ہے کہ ملالا پر کیچڑ اچھالنا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ایک مقصود سلکے کے لیے فیشن بندہ جا رہا ہے ملالا یوسف زئی پر تازہ حملے اس الزام کے تحت کیے گئے ہیں کہ انہوں نے مقبضہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے ایک خاتمے اور ریاست کی خودمختاری سلب کرنے کے بھارتی فیصلے کی مضمت نہیں کی حالانکہ ہمیشہ کی طرح یہ الزام بھی ایک سفید جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں صحیح تو یہ ہے کہ ملالا نے آرٹیکل تین سو ستر کے نفاظ کے دوسرے روز ہی ایک ٹویٹ میں موضی حکومت کے غیر آئینی اور غاسبانہ فیصلے کی مضمت کر دی تھی اور ملالا کے اس ٹویٹ پر اکیس ہزار سے زیادہ تفسرے آئے یہ نے بین القوامی میڈیا نے بھی بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا ملالا سے ایک خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد نامنہاد محبی وطن طبقے کی طرف سے مسلسل تنقیق کی ضد میں ہیں کبھی انہیں پاکستانی کی بجائے کاکوزی ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور کبھی انہیں غدار اور غیر مسلم قرار دینے کی کیمپینگ شروع کر دی جاتی ہے اب ایک مخصوص طبقے کی طرف سے انہیں بغیر تحقیق کے کشمیر میں جاری بھارتی جاہریت کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھارتی میں ظالم کی مضمت کیوں نہیں کی اس تنقید کی ابتداء کالم نگار ارشاد بھٹی نے گزشتہ دنوں اپنی ایک ٹویٹ میں کی جس میں لکھا کہ وہ ملالہ یوسف زہی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ گزرے دو ہفتوں سے مقبوض آبادی میں سکول کالیج بند اور ہزاروں بچے بچیاں گھروں میں قید ہیں کوئی بیان کوئی پریس کانفرنس کوئی ہلکا پل کا احتجاج ہی آپ کو تو روزانہ اس پر بات کرنی چاہیے تھی کیا میں اس خاموشی کی وجہ جان سکتا ہوں ارشاد بھٹی کے ٹویٹ کے جواب میں ملالہ یوسف زہی کے والے زیاودین یوسف زہی نے لکھا کہ بھٹی صاحب ملالہ نے سات آگست کو جو بیان دیا اس پر بائیس ہزار کمنٹس آئے اور انٹرنیشنل میڈیا نے خوب کوری دی ہے مگر آپ جیسے لوگوں کو تو اس رزمگاہ میں بھی ملالہ اور دوسرے سیاسی مخالفین پر تیر اندازی کر کے کشمیر فتح کرنا ہے یہ حالت رہی تو کشمیریوں کا اللہ مالک جس کے بعد ٹویٹر صارفین نے ارشاد بھٹی کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ٹی وی پر آپ کی اجاز سے آج تک اگر آپ نے ملک میں کسی بھی برادری کے ساتھ حقوق انسانی کی سنگین خلاف وردی پر کوئی ایک بیان بھی دیا ہو تو متعلق کیجئے ایک صارف نے کہا کہ یہ سوال اپنے وزیراعظم سے پوچھو اداروں سے پوچھو گھڑ تالیبان سے پوچھو پیدا کردہ اپنی جہادی تنظیموں سے پوچھو جو صاحب اختیار ہیں ان سے پوچھو انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کردار ادا کیا ایک اور صارف نے کہا کہ ملالہ نے اپنے حصے کا احتجاج کیا ہے لیکن یہ مسئلہ احتجاجوں سے حل ہونے والا نہیں حکمرانوں کو ٹھو سکدامات اٹھانے ہوں گے اگر صرف ٹویٹر پر ٹرینٹ چلانے سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو اب تک پچیس مرتبہ ہم کشمیر کو آزاد کروا چکے ہوتے ملالہ سے اختلاف رائے اور اس پر تنقید کا جواز اس وقت بگتا ہے جو اس ملکی وزیر آزاد ہو اور ہم نے ان کو ووٹ دے کر کسی عہدے کے لیے مندخب کیا ہے آج وہ جس مقام پر ہیں اس کے پیچھے ان کی دردناک اور تاریخ کہانی اور بیشمار قربانیاں ہیں ملالہ کی ترجیح صرف تعلیم کے لیے کام کرنا ہے اپنے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایسے افراد تاثب اور جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں